بسم اللہ الرحمن الرحیم رائلا کے ووڈاکس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے مشکور و مملون ہیں کہ آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا ہمارے کیچنے بن رہی ہے مزیدار یمی ڈلیشس چٹ پٹی آلو کی چاٹ جو یقیناً آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی اور آپ یقیناً انجوائی کریں گے ہماری اس ڈش کو جی تو گائز آلو کی چاٹ کے لئے ہم مزیدار سا ایک مسالہ تیار کر رہے ہیں اس میں ہم نے ڈالی ہے سونف، سابتھنیا اور زیرا یہ ایک سپیشل مسالہ ہے جس سے اس کا ٹیسٹ انہینس ہوگا گائز یہ ہم نے لیا ہے سونف، سابتھنیا اور زیرا ان سب چیزوں کا مروز کریں گے اور پھر اس کو باری پاکسر پنا لیں گے پیس لیں گے اور یہ لڑے گا آلو کی چاٹ کے آلو ہم نے بوائل کر لئے ہیں آپ نے بکھاتے ہیں ابھی آلو تقریبا ہم نے ہاپ تیری سے زیادہ آلو لیے ہیں وہ ہم نے بوائل کر لئے ہیں اور ہم یہ مسالہ بنا رہے ہیں اس کے لئے یہ سپیشل مسالہ ہوتا ہے جو اس میں آلو کی چاٹ میں ڈالتا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے اور ڈیفرنٹ ٹیسٹ بھولاتا ہے آلو کی چاٹ یہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے مسالہ کی سابتھنیا، زیرا اور سونف برابط کنٹر کی میں لیجئے گا سابتھنیا، سونف اور زیرا یہ بھون گیا ہے اب ہم اس کو گرائنڈریں ملال کے گرائنڈ کر کے ایک آرڈر چھے دیں گے چلیوں ہم اس کو ٹیسٹے میں ساتھ روڑے دیں گے یہ دیکھیں ہم نے آلو بائل کر لئے ہیں تقریباً ایک آدھا کلو سے زیادہ آلو ہیں لئے اور اب ہم دوسری طرح آلو ڈالیں گے اور مسالہ بنائیں گے آلو کی چاٹ کا ملال ہم نے آف تیالی اس میں آئل ڈال دیا ہے اور ہم اب اس میں ڈالیں گے مسالہ تماتر ڈالیں گے پہلے کڑی پتہ اور نقصر آپ ساتھ ڈالیں گے ملال ملال تماتر ڈالیں گے تماتر کو تماتر 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 امڈی کا پلپ ڈالیں گے اور اس میں سویا جائے گا ایک ہرب ہوتی ہے نمک ڈالا ہے اب اس میں جا رہی ہے ہلدی پھر اس میں جائے گی ریڈ چلی پاورڈر اور اس کو اچھی طرح سے ہلدی اس میں داتا جاتی ہے دو ٹی سپون ہم نے ہلدی کے ڈالیں گے نمک اور ریڈ چلی پاورڈر آپ نے ٹیسٹ کے ساتھ سے ڈالیں گے پھر اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ پیسٹ بن جائے سموودھ سا اب جو ہم نے روز کے مسالہ جو ہم نے گرائنڈ کیا تھا سابودھنیا سونف اور زیرہ وہ اس میں اچھی طرح کریں گے اس سے اس کی خوشبو بہت زیرہ ہوگی اور ٹیسٹ بھی انہینس ہوگا دیکھیں گا اس مسالہ اچھی طرح سے بھون رہا ہے ٹیماتر سوفٹ ہو رہے ہیں اور اب ہم اس میں یہ مسالہ جو ہم نے بنایا ہے سونف اور زیرہ کا وہ اس میں اٹھ کریں گے اور پھر اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے بھوننے کے بعد جب مسالہ اچھی طرح بھون جائے گا تو پھر اس میں ہم آلو اٹھ کر دیں گے اور اس میں سویا جائے گا سویا جائے کرنا آپ کو بتایا کہ خرب ہوتی ہے اس سے اس کی خوشبو اور ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے سویا سے اس کی ٹیسٹ کا ٹیسٹ بہت اچھا ہو جاتا ہے ملکہ بھی پسند آئے گا مصارہ ڈال کے اس کو چکنا سوار پھون رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں اس کی شکل اچھا تیستی لگ رہا ہے لگنے میں لگ رہا ہے تھوڑی سی اس میں ہری مرچیں بھی دالیں کٹ کے باری پر چوب کر کے اور اس میں جائے گا سویا اور اس میں ڈالیں گے ایک انگریرین ہوتا ہے سویا جیرین کلال کا ہاتھ ہے تو سویا پکتا نہیں ملک جاتا ہے تو وہ سویا بھی اس میں جائے گا اس سے کی اس کا ٹیس بہت زیادہ انہینس ہوگا چک ہو گیا جی اس کو آپ سنکے سے بھی کھا سکتے ہیں اور اس کو آپ پوری کھا سکتے ہیں ہم اس کے ساتھ پوری بنانے والے ہیں ساتھ پیلے گا ملکے 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 بنانا ٹکی گاہ کمی کشروعہ ڈال میں اس نے ڈال میں پوری ڈال میں پوری کشروعہ اسے بہت اچھے سچیو آرہی ہیں اسی مسالہ بندائی کا سکران کا پاک ہو جائیں گے اس کے پاس میں آلو جائیں گے اور سویاں ڈالیں گے اس میں یہ ہم اس میں اندھی کا پل پھی ڈالیں گے ہینڈ میں ڈالیں گے اس کو مسالہ بھیننے کے بعد اچھے کرا سے ابھی تھوڑی اس میں حریمک شریف کار پہ ڈالیں گے اور تو یہاں ڈالیں گے کار پہ اور اس کے پاس ہی جو آلو رکھے ہوئے ہیں گوائی کے ہی یہ ہم نے باری پاری کار پہ ان کو پیل کر کے ہمیں چھین کے ان کو ہم نے پھر وہ کٹ کے گوائل کر لیا ہے اور یہ کیوپس میں گوائل کر لیجئے گا اور بھی اس میں گوائل آلو جائیں گے بہت مزی کے چاہتے ہیں یہ ہمارے کھر میں جہے اید کے سپیشل پیش ہوتی ہے اس کے بغیر ہمارے اید ادھوڑی ہوتی ہے تو وہ میں یہ آگے کے چاہتے ہیں اور اس کو ہم دو کھاتے ہیں سکوریوں کے ساتھ کیا سکمچے کے ساتھ بہت مزی کے ہوتی تھوڑی تکرائن پہت یونیک سی کیادکچار ہے ضرور بنائی گے حکم اپنے پسند آئے گی جب تک مسالہ بنھا ہے جب تک ہم اس کو بھی پھول دیتے ہیں جب تک روچیدنگ 셋گی یہ مسالہ جب تک ربن ہے اب ہم اس سے لنگ رہیں گے یہ دیکھیں یہ ہے سویا یہ دیکھیں یہ سویا ہے کرب ہوتی ہے اس سے خشبوب انہینس ہوتی ہے اور کلر بڑا اچھا رہتا ہے یہیں سویا ڈالیں گے کاٹ کے اور دو تین اس میں ہریمیچر کھار کے ڈالیں گے ہریپائی ٹاپ کر کے پھر ہمیں سویا دھو کے کاٹتے ہیں اور اس میں ایڈ کرتے ہیں اور املی کا پلک ڈالتے ہیں گے آپ کے سامنے ڈال دیکھیں املی کا پلک ڈال دیکھیں یہ دیکھیں املی ڈالی میں اس میں وہ املی چلی گئی ہے اب اس میں ہریمیچر کھار اور یہ سویا کاٹ کے ہم ڈال رہے ہیں اور اس کے بعد ہم اس میں آلو اٹ کر دیں گے ساتھ رہی ہے گے یہ سویا میں کاٹ کے ڈھولیا اب اس میں اٹ کر دیں گے اس میں ڈال دیکھیں گے دیکھیں گے اس میں ڈال دیکھیں گے اس میں آلو اس میں آلو ہمیں آدھو جائے ہیں اب دیکھئے کچھ جانا مکس کر کے ہلکی آنچ پر رکھتے ہیں تاکہ سارا مسالہ اس کے اندر آدھو کے اندرجز ہو جائے دیکھئے یہ خوبصورت لگ رہے ہیں اور کھانے میں اتنے ہی لزیز دیکھئے ماشاءاللہ بہت تیسٹی بانتے ہیں بہت ڈیفرنٹ ریسیپی ہیں ضرور پرائی کیجئے گا چلیے ہم اس کو ہلکی آنچ پر رکھتے ہیں تاکہ یہ مسالہ اس کے اندر آنچ سے ابزورپ ہو جائے جی گائز یہ دیکھئے مزیدار یمی ٹیسٹی آنکی چاٹ is ready to attack اور اس آتی میں اس کے پوریاں مرائی ہیں اور اس کو بہت چاٹ سے بھی کھا سکتا ہے اور پوری سکتے ہیں پراٹھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں دیکھئے آگیاں امھوں میں پانی بہت مزیدیک ہے بہت چی ہے اور بہت لا جو آپ چاٹ چلیے اے ملکے کھا hacker کے لئے ہم لا کے لئے کردے ہیں پھوڑی کے ساتھ کھائیں گے تweder ملے کے کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں کوئی کھائیں Edu pl� upwards final چلیے پھر اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعاو میاد رکھے گا اور ہمیں اپنی کمنٹس کے ذریعی ضرور پتائی گا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کو یہ آلوگ جات کیسی لگی آپ نے بنائی اور کیسا ٹیسٹ تھا ٹھیک ہے جی چلیے پھر جاتے ہیں جلدی آنے کے لیے ٹا ٹا بائی بائی لاحفیظ ٹا 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 �